اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں سلکم وائل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انبوس کرنے والے ہیں انفینکس کے ایک اور ڈیوائیس کو جو پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہو چکا ہے جس کا ہم سب بہت بسبری سے انتظار کر رہے تھے کیونکہ انفینکس میں اس سے پہلے 8 جی پی کا مارڈل موجود نہیں تھا تو فائنلی انفینکس نے اپنا نیو ڈیوائیس انفینکس 08 کو لانچ کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس 8 جی پی اور 128 جی پی کا ویرینڈ موجود ہیں اگر اس میں ہم پروسیسر چپ سٹ دیکھتے ہیں تو اس موبائل فون کے اندر ہمیں میڈیا ٹیک جی نائنٹی 12 نینی میٹر کا پروسیسر چپ سٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے جبکہ یہی پروسیسر چپ سٹ ہمیں ریڈ می نوٹ ایٹ پرو میں مل رہا تھا اس سے پہلے اس کا کافی اچھا ریزرٹ تھا لیکن اس میں ایک پرابلم ضرور تھا کیونکہ کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ریڈ می نوٹ ایٹ پرو گیم اور نیٹ کے ساتھ تو کافی ہیٹ اپ ہوتا ہیں اور ایسا تھا بھی کیونکہ میں نے ہود استعمال کیا تھا ریڈ می نوٹ ایٹ پرو نیٹ اور گیم کے ساتھ تو بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا تھا اور ہیٹ اپ ہوتا تھا لیکن انفینکس میں اس طر نالیجی ایٹ کر دی گئی ہیں تو انفینکس زیرو ایٹ میں آپ کو ہیٹ اپ والا مسئلہ پیش نہیں آئے گا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ نائنٹی ہارڈز اور ریفریش ریٹ کا فیچر بھی ایٹ کر دیا گیا ہے اس سے اس ڈوائز کے اور آل پرفارمنس اور ٹاچ کو کافی سمود بناتا ہے اور ڈی ٹو ڈی ٹاچ کو ایزیلی کمپلیٹ کرتا ہے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پیلا گر آپ لوگ نے ابھی تک ہمارے چینل س نام سے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انفینکس زیرو ایٹ میں ہمیں کس طرح ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کا ڈیزائن کس طرح ہے اور اس کے بوکس میں ہمیں کون سے کوالٹی کے چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستو یہ ہے انفینکس زیرو ایٹ کا بوکس اب میں اس کو کول کے اب لوگوں کو انفینکس زیرو ایٹ کا ڈیزائن دکھانے اور اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ انفینکس زیرو ایٹ کے ساتھ تو کیا چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور کون سے کوالٹی کی چیزیں ہیں اس کے ساتھ تو یہاں بھی میں نے انبوکس کر دیا اب موبائل کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ پہلے اس کے بوکس دیکھتے ہیں کہ بوکس کے اندر ہمیں کھیا دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ اس کے کچھ آئی میز آئیں اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کا کور جو کہ سیلیکان ٹرانسفیرٹ کور رہا ہے اس کے ساتھ تو اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کاچار جائے اس کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کا کیبل وہ بھی ٹائپ سی کیبل ہے یہ بھی میں پہلے بار دیکھ رہا ہوں کہ انفین اکس میں ٹائپ سی پورٹا ہیں اس کے علاوہ ہمیں ہندفری نہیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بوکس کے اندر ہوں یہ بہت ہی غلط بات ہے کیونکہ اتنے مہنگے موبائل فون کے ساتھ تو ہینڈ فین آؤ تو یہ اچھی بات نہیں ہے اس سیکشن میں ہمیں دیکھنے ملتا ہے اس کے سیم ریجکٹی ٹول اس کے علاوہ اس کا ایک سٹیکر ہے ہینڈ فین ایزوریٹ کا چھمکتا ہوا سٹیکر ہے اس کے ساتھ اب میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ لگانے والا سٹیکر ہے یا ایسی ہی کارڈ دیا گیا ہے ہمیں تو بالکل میں نے چک کیا آپ جہاں پہ لگانا چاہتے ہو لگا سکتے ہو اس کے علاوہ اس کے سکرین پروٹیکشن ہے گلاس تو نہیں ہے سکرین سٹیکر ہے اور یہ ایک وارنٹی ہے جو کہ باؤرہ منت وارنٹی اس کے ساتھ آر apparatے ہیں اب دوستو آتے ہیں ہم نے موبائل فون کی طرف اس کے بیلد کوالیٹی اور ڈیزائن کے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ فرنٹ سایڈ پہ آپ کو گلاس دیکھنے کو ملتا ہاں جبکہ بیک سایڈ پہ آپ کو پلاسٹک باڈی دیکھنے کو ملن والی ہیں اور بیک سایڈ کے ڈیزائن کے بات کریں تو یہاں پہ آپ لوگ کو 4 کیمرے دیکھنے کو ملتے ہیں اور ساتھ میں نیچے ایڈی فلج بھی دیکھنے کو ملنے والا ہیں ہے لوگ کو کیمرے کی ڈیزائن کے اگر ہم بات کرے تو بلکل کھائٹ جیسی پتھنگ جیسی ڈیزائن دیا گیا ہے کیمرے کو فینگر پرینٹ بیک سائٹ بھی نہیں ہے وہ رائٹ سائٹ مانڈین فینگر پرینٹ دیا گیا ہے اور ساتھ میں ٹو علیوم کی بھی ہیں باٹم سائٹ کی بات کرے تو یہاں پہ سپیکر آڈیو جیک اور ٹائپ سپورٹ آپ لوگ کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں لیفٹ سائٹ کی بات کرے تو یہاں پہ آپ لوگ کو سیم ٹری کی جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں جو سیم ٹری کو میں نکال کے آپ لوگا دیکھانا چاہتا ہوں کہ ٹ Sin کے ساتھ آہ آپ میمرے کارڈ یوز کر سکتے ہو یا نہیں تو یہاں پہ میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ٹو سیم کے ساتھ آہ آپ میمرے کارڈ بھی یوز کر سکتے ہو فرانڈ سائٹ پر آپ کو ڈول کیمرے ملتے ہیں فرچ کیمرہ ڈالیس میگا فکسل ہو اور سکینڈ کیمرہ ایٹ میگا فکسل ہیں اب دوستو میں اس موبائل کی سٹنگ کر کے آپ لوگ کو اس موبائل فون کا منیو دکھاتا ہوں اور ساتھ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ انفینک زوریٹ کے سپسیفیکشن میں کیا ہیں تو دوستو یہاں پہ مائنے سٹنگ کر دیا ہے انوینیز ریٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے انسٹال ہیں ہو دو اب میں اس موبائل کی ورانٹی سٹارٹ کرنے کا تاریخ آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ورانٹی کس طرح آپ کو سٹارٹ کرنی ہوگی سب سے پہلے اس کے سٹنگ میں آپ لوگ کو باؤڈ فون پہ کلک کرنا ہوگا اس میں آپ کو سیم ڈالنا ہوگا سیم کے ساتھ آپ کو نیٹ بھی آن کرنا ہوگا ورانٹی سٹارٹ کرنے کیلئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ای ورانٹی ہیں تو جیسے ہمائیں نے ای ورانٹی پہ کلک کر دیا ہے یہاں پہ ریجیسٹریشن مانگ رہے ہیں ریجیسٹریشن میں فرس نمبر پہ آپ لوگ کو سیم کارڈ کی ضرورت پڑے گی سیم کارڈ ڈالنا ہوگا آپ لوگ کو سیکنڈ نمبر پہ آپ لوگ کو نیٹ یا وائ فائی کی ضرورت پڑے گی اس کے ساتھ آپ کو بھی ورانٹی سٹارٹ کر سکتے ہو اب دوستو آتے ہیں اس موبائل فون کی سپیسیفیکیشن کی طرف دیکھتے ہیں کہ انفینکز ریٹ میں ہمیں کس طرح سپیسیفیکیشن دے رہے ہیں تو سب سے پہلے ڈسپیلی ٹکنانجی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آئی پی ایس ایل سی ڈی سیکس پوائنٹ ایٹ انچز اور ٹین ایٹی فول ایڈی ڈسپلی ہمیں دیکھنے کو ملے والی ہیں اور ساتھ میں انڈرائی ایڈ ورزن آپ لوگوں کو ٹین او ایس کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے اس موبائل فون کے اندر ویڈ کے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دو سو پانچ گرام کا ویڈ ہے تھوڑا سا زیادہ ویڈ ہے اور ظاہر سے بات ہے ویڈ زیادہ ہوگا کیونکہ اتنا بڑا اتنا موٹا فون ہے تو ویڈ بھی زیادہ ہوگا دو سو پانچ گرام کا ویڈ ہے اب اس موبائل کی پروسیسر چپ سٹ کے بات کریں تو اکٹا کور میڈیا ٹیک ہیلیو جی نائنٹی باران میٹر کا پروسیسر چپ سٹ ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے اس موبائل فون کے اندر اور اس کی پانچ تالیس ایمیج بیٹری نان ایمویبل بیٹری ہیں اور ساتھ میں ایک اچھا سا فانکشن بھی دے رہا ہے ہمیں کیونکہ فاس چارجر سپورٹ ہیں یہ انفینک زیرو ایٹ اور تین تھی سوارڈ کا فاس چارجر بھی اس کے ساتھ آ رہا ہے اس کے بوکس میں انٹرنال سٹورج اور ریم کی بات کرتے ہیں تو اکس اٹھائیس جی پی انٹرنال سٹورج ہے اور ساتھ میں ایٹ جی پی ریم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کیمرے کی بات کرتے ہیں تو بگ سائٹ پہ مین کوارڈ کیمرہ چونسٹھ میگا فکسل ہیں پلس ایٹ میگا فکسل پلس ٹو میگا فکسل پلس ٹو میگا فکسل اور ساتھ میں آپ کو کوارڈ ایلیڈی فلش بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں اور اس کے فرنٹ سائٹ پہ آپ کو ڈول کیمرے ملتے ہیں فارس کیمرہ 48 میگا فیکسل سیکنڈ کیمرہ 8 میگا فیکسل آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہیں اب دوستو اگر آپ لوگ انفینکز ریٹ میں کھولر چائز کرنا چاہتے ہو تو آپ کو صرف تین کلر مل سکتے ہیں انفینکز ریٹ میں نمبر ون سیلور ڈائیمنڈ نمبر ٹو بلیک ڈائیمنڈ نمبر ٹری گرین ڈائیمنڈ یہ تین کلر صرف آپ کو مل سکتے ہیں انفینکز ریٹ میں اب اس کے پرائس کے بات کرتے ہیں تو آپ کو آفیشل پرائس دے رہا ہیں انتالیس ہزار نو سو نینان میں اگر آپ کو مرکیٹ میں لینا ہے تو آپ کو مل سکتا ہے اٹھتیس ہزار پانچ سو تک تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ لوگ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ اب لوگوں کو مل سکے تو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ